عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ان سے میری گزارش ہیں جیسے سرکار نے ایڈوائزری ایشو کی ہیں انہیں گھر بیٹھے کی تاقید کی جاری ہیں میری طرف سے ان سے پھر ایک بار اپیل ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے گیر ضروری طور پر باہر نہ آئے جہاں تک ریشن کا تعلق ہے ریشن ان کے دہلیز پہ پہنچ جائے گا ڈوٹڈور ہمارے ملازم سروس کر رہے ہیں دو مہینے کا ریشن ایک ساتھ ملے گا اپریل اور میک کا اکٹھا ہم دے رہے ہیں اس وقت دو مہینے کا ریشن دے رہے ہیں تو ایک کنفیوجن بھی ہے جو کئی کئی پہ میرے کو ٹیلی فون کے لیے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ ریشن فری ہیں گورنمنٹ آف انڈیا نے فری ریشن کا اعلان کیا ہے اسی کروڑ لوگوں کو وہ ہندوستان میں فری ریشن دے رہے ہیں ان ایڈشن تو دیئر ایکچول نارمل جو کوٹا ہے ان کا ریشن کا تو جو اس وقت ہم ایشو کر رہے ہیں یہ اپنا نارمل کوٹا ہے انڈر پیڈی ایس یہ فری نہیں ہیں اس کو کیش پیمنٹ پر اور بہت جلد شاید دس بارہ دنوں کے اندر اندر جو فری ریشنز ہیں ایڈیشنل کوٹا ہے وہ آ جائے گا اور جو ہی وہ آ جائے گا اس کا بازہ اپتہ طور پر اعلان ہوگا سرکار کی طرف سے اور لوگوں کو فراہم کیا جائے گا اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ وہ بھی ہم ڈوٹڑ دے گے لیکن لوگ اسے اپیل ہیں میری تمام عوام ناس سے میری گزارش ہیں کہ وہ گہر ضروری طور پر گر اسے باہر نہ آئے اور اپنی باری کا ویٹ کرے گر گر ریشن پہنچانے کا کام اوریڈی پچھلے دس دنوں سے چلتا جا رہا ہے ہر جگہ ہم پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے آٹھ دس دنوں میں یہ کمپلیٹ پروسس ہو جائے گا جہاں تک سٹاک پوزشن کا سوال ہے وہی ایف سیپشن سٹاکس ریشن پیٹرول ڈیزل گیس یہاں پہ اس وقت معقول انتظام کیا ہے سرکار نہیں اور پچھلے چند دنوں سے جو نیشنل ہائی وی بند ہوا ہے شاید کچھ لوگ اس سے پینک ہو گئے ہیں میں ان کو اپنی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے سٹاکس ہیں اور ہمارا یہ ماننا بھی ہے کہ سرکار ایک دو دن میں یہ جو نیشنل ہائی وی ہیں اس کو اپن کر کے پھر سے جو بھی سپلائز یہاں پہ کم تعداد میں ہوں گی شاید تو اس کو بھی کوپپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سرکار اس میں لگی ہوئی ہے ہارڈ دپارٹمنٹ اس میں کام کر رہا ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہیں یہاں پہ اس وقت جو یہاں پہ سرکاری ملازمین ایسنشلز پہ لگے ہوئے ہیں جن میں ہمارے ایسنسی سے تعلق رکھنے والے اہلکار پی ڈی ڈی سے یا پی ایچی سے یا جو ہمارے ڈی سی آفسیز میں یا ہمارے جنرل کمیشنر صاحب کے آفس میں کام کرتے ہیں اور فوٹ سپلائز کی بھی میں بات کروں گا ملازمین کو بلکل سرکار کی طرف سے کوئی بھی جس کو ہم کہیں گے پرسنل پرٹیکشن ایکیوپنٹس جو ہیں پرسنل پرٹیکشن ایکیوپنٹس وہ ابھی تک دستیاب نہیں کیا گئے ایون ماسک نہیں دی گئی یا کوئی گلاوز یا سینٹائزر نہیں دیا گیا جو کہ نہیتی افسوس کی بات ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر ملازمین اپنا فرض بخوبی انجام دے رہے ہیں اگر ہم فوٹ سپلائز کی بات کریں گے تو گرگر راشن پہنچایا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ملازمین اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے اہل ایال کی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ گرگر راشن پہنچا رہے ہیں ان کو میں اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسی طرح جو باقی معاقمہ جات ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں دن رات کام میں لگے ہوئے ہیں عوامی خدمات کر رہے ہیں میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور سرکار سے گزارش کرتا ہوں پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ملازمین کے بارے میں وہ ایک پازجو سوچ بنائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ جو وائرس ہیں اگر ملازمین اس سے اثر انداز ہو گئے اللہ نہ کرے تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تو میری یہ گزارش ہوگی آپ لوگوں کے وسادت سے سرکار اس پر سنجیدگی کے ساتھ گھور کرے اور ملازمین کو برپور پروٹیکشن دے دیں خلاص بارے میں بڑا کے ڈیوانی دیں ڈیوانی دیں